جی ویورز تو میں اس وقت موجود ہوں کذافی سیڈیم کے اندر جہاں پر آئرلین کرکٹیم پریکٹس سیشن میں مصروفہ اس کے علاوہ پاکستان کی ویومن کرکٹیم بھی یہاں پریکٹس کر رہی ہے آپ کو میں مناظر دکھاتا ہوں کذافی سیڈیم کی کیا صورتحال ہے پیچکو پر اس کو مینٹین کیا جا رہا بہتر کیا جا رہا جو وائٹ بول نو بول کے لیے جو لائن کریز وغیرہ بنای جاتی ہے اس کو set کیا جانpowerا گھاسی کٹائی ہو چکی ہے دوسری طرف آئرلین کی کرکٹیم پریکٹس کر رہی ہے ہے بیٹنگ کی خاص طور پر توجہ دے رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے فیلڈین کی طرف توجہ دی تھی اور یہاں پر آئرلین کی کرکٹیم کا وکٹ کی پر پریکٹس کر رہا ہے اور یہ دوسری طرف یہاں پر کذافی سیڈیم میں پاکستان کرکٹیم بیٹنگ اور فیلڈینگ کازٹوں کی پریکٹس کر رہی ہے کیونکہ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی فیلڈنگ ذرا تھوڑی سی کمزور ہے اسی لیے یہاں پر فیلڈنگ کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے تو یہ تمام طرح صورتی حال تھی کہ دونوں ٹیمیں پریکٹس سے مسئل ہوئے اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے کپٹانوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ٹرافیک کی جو رونمائی ہے وہ بھی کی تین ونڈے میچ کھیلے جا رہے ہیں اور تین ہی ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے سیکیورٹی بورٹ سکتا ہے پریس کانفرنس کے دوران آئرلینڈ ویبین کرکٹ ٹیم بہت زیادہ خوش تھی اس کا ہی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی مہمان نواز قوم ہے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں اس لیے دیگر ٹیموں کو بھی یہاں پر آنا چاہیے اس سے پہلے اسٹریلیا کرکٹ ٹیم بھی آ چکی ہے انگلین کرکٹ ٹیم بھی آ چکی ہے اور کافی زبردست یہاں پر انتظام آتے ہیں اگر شائکین جہاں پر میز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی آئی ڈی کارڈ لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر سٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ سٹوڈنٹ کارڈ لے کر آئے ہیں اس کے بعد وہ میز دیکھ سکتے ہیں فری ٹکٹ ہے کسی قسم کی کوئی ٹکٹ نہیں لی جائے گی اندر آنے کے لیے یہ ہے کہ جو لیبارٹی سے جو گیٹ لگتا ہے وہاں سے آپ کی انٹری ہوگی دوسرا گیٹ بند کر دیا گیا سکیورٹی سکتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے فورن ٹیم ہے ان کے آنے سے پہلے یہی مطالبات ہوتا ہے کہ ہمیں سکیورٹی سکت دی جانی چاہیے اس لیے شائکین کو بھی چاہیے کہ ایڈی کے ساتھ لیبارٹی کی طرف سے جو گیٹ لگتا ہے وہاں سے وہ اندر آئے ہیں کل پہلا ونڈے کھیلا جا رہا ہے تین ونڈے ہیں تین ٹی ٹوئنٹی ہیں اور نقصود اکلی اجازت اپنا بہت خیال لکھئے گا خدا حافظ